کہ آپ کا جو انٹیویو تھا وہ نہیں چلا جب لوگوں کا خیال تھا کہ اس کو چلنا چاہیے اسی وقت چلنا چاہیے تھا جب لوگ کہہ رہے تھے یا اس کو چلنا ہی اس وقت تھا جب یہ چلا یعنی کسوں وار کو دیکھیں تلیل صاحب تینکیو ایک تو میں پہلی دفعہ اس پر بات کروں وہ بھی چونکہ آپ کو انکار کرنا جو ہے وہ ذرا مشکل ہوتا ہے یہ جتنا بھی سوشل میڈیا پر چلنا ہیر سے تھا سارا میں اس پہ کیوں نہیں بولا اس کی وجہ یہ تھی کہ جب وہ انٹیویو ریکارڈ ہوا دیکھیں اب ڈان جیسا ادارہ ان دے ویڈ ڈان ورکس ہم نے اس کو لیگلی چیک کروانا تھا ٹھیک ہے اور لیگلی جب چیک کروایا اس کے بعد جب وہ کلیرنس آ گئی تو پھر تھا فرائیڈے فرائیڈے کو میرا شو ہوتا نہیں ہے سٹرڈے کو ہوتا نہیں ہے سنڈے کو ہوتا نہیں ہے منڈے کو وہ انٹیویو چلنا تھا منڈے کو وہ انٹیویو چل گیا میں اس پہ کیوں خاموش رہا کیوں نہیں بولا کیونکہ دیکھیں میری جو انٹیگریٹی پر سوال اٹھانے کی کوشش کی گئی اور بڑی سخت کیمپین تھی اگر جسے لنگی صاحب یہ کہہ چکے ہیں کہ وہ چلنا ہی سوار کو تھا لیکن وہ چار دن بہت ہوتے ہیں چار دن میں بہت کچھ ہوا اور میں اس لیے نہیں بول رہا تھا کیونکہ مجھے ایکچولی پتا تھا کہ دیکھیں یہ سارا ہیر سے ہے یہ ساری کیمپین ہے اور دوسرا جو کہ میں جس صدارے سے بیلونگ کرتا ہوں انٹریوی جب کل چل گیا نا تلہ صاحب اس کے بعد میری انٹیگریٹی پر جو سوالیاں نشان لوگوں نے اٹھانے کی کوشش کی وہ ادھر ہی ختم ہو گئے ڈان کا اپنا جو ایڈیٹوریل ڈیسیجن تھا اور میں ایون سوشل میڈیا بھی کسی کو جواب دیں گے تو اس کے بعد آپ کو ضرورت نہیں رہتی لیکن اب اور قسم کے سوال آپ کے بارے میں اٹھا رہے ہیں آپ کے بارے میں تو وہ جب انٹریوی نہیں چل رہا تھا تو ڈان کو انہوں نے کہا جی کہ قائد عظم کا خواب پورا ہو گیا وہ بھی دیکھے گا اگر آپ دکھا پہیں سکرین کی اوپر کہ قائد عظم کا خواب پورا ہو گیا اور جب یہ انٹریوی چل گیا تو اس محصوف نے وہ ٹویٹ ڈیلیٹ کر دیا جس طرح قائد عظم جو ہے وہ قائد عظم کو ریپیزنٹ کرتے ہیں یہ حماد عظر صاحب کا جی ہے جی پراؤٹ ٹوڈے والا جی ٹویٹ تھا حماد عظر صاحب نے انٹریوی چلنے کے بعد ڈیلیٹ کر دیا جب انٹریوی نہیں چل رہا تھا تب جو لوگ بات کر رہے تھے سینئر لوگ بات کر رہے تھے کہ آپ پتہ نہیں گم ہو گئے ہیں آپ پر دباؤ بڑا ہے اور کوئی کرنل اس کے اندر بیٹھا ہوا تھا بہت سارے سینئر لوگ بھی تھے اس میں نہیں دیکھیں میں نے تو سوشل میڈیا پر میں زیادہ گیا نہیں اور چونکہ وہ ہیر سے تھی اور مجھے پتہ چلنا تھا کہ یہ دب ہو رہی ہے یہ چیز ریالیٹی کا مجھے پتہ تھا کہ انٹریوی ہو چکا ہے اور انٹریوی کب چلنا ہے ایک صاحب نے یہ کہہ دی آپ کا فون بند ہے آپ پتہ نہیں کہاں پہ چلے گئے ہیں دیکھیں وہ تو اب مجھ سے جس جس نے رابطہ کیا میری سب سے بات ہوئی اور میں اس پہ بات اس لیے نہیں کر رہا تھا کیونکہ مجھے ریالیٹی کا پتہ تھا کہ یہ انٹریوی جو ہے وہ کلیرنس وغیرہ ساری ہو چکی ہے یہ چلنا ہے منڈے کو اب میں اس پہ کیا بات کرتا اتنی ہزاروں چیزیں بنا دی گئیں نہ وہ بندہ جو تھا اس کے ساتھ یہ کہا گیا کہ دو وردی والے بندے اس کے ساتھ آگئے میرا دماغ خراب ہے میں اپنی چودہ پندرہ سال کی اپنی جو انٹرنیشنل جنرلیز ہیں میں وہ دعو پہ لگا دوں میں ایسے کام کروں گا دوسرا یہ ہے کہ انڈرڈیوریس تھا آپ نے پتہ نہیں وہ انٹریوی دیکھا کافی مردہ دیکھوں جناب وہ بات کر رہا ہے ایڈیوکیشن کی نساب کی وہ ساری جتنے بھی چیزیں تھیں دیکھیں اس انٹریویو میں بیسیت صحافی جو جو سوال میں اٹھا سکتا تھا کہ بھائی آپ کدھر تھے دیکھیں ان سے میں نے یہ بھی سوال کیا کہ بھائی آپ لوگ تو غائب ہوتے ہیں آ جاتے ہیں پریس کانفرنس کر دیتے ہیں آپ کدھر تھے آپ تھوڑا سا تو ایکسپلین کریں یہ وہ والا معاملہ تو نہیں ہے دوسرا جب انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا انٹریویو کے لیے وہ چاہتے تھے میں جا کے ان کے پاس انٹریویو کروں میں نے کہا نہیں آپ نے میرے سٹوڈیو اگر آنا ہے پہلا میرا سوال ان سے تھا بھائی آپ پھینک کدھر اس نے کہا آئیم فائن آل ویل آل فائن میں آپ کے پاس آ جاتا ہوں میں نے کہا آپ آ جائیں وہ آئے انٹریویو ہوا اس کے بعد جو ہماری آخر میں بات ہوئی کیا میں آپ سے ذرا کافی شوفی پہ مل سکتے ہیں کل انہوں نے چار بجے کا مجھے ٹائم دیا اپنے گھر کا آئی ایٹ کا بتایا that was the entire episode if I could bring in مرتضی صاحب on this point ایک تو فرنکلی مجھے دو چیزوں پر حیرانی ہو رہی ہے کہ شاہین صاحب جو ہیں انہیں یہ بھی کہہ دیا کہ وہ ویڈیو جب وہ گھر میں آتے ہیں اور ملتے ہیں اپنے والدہ کے ساتھ اور بچیوں کے ساتھ اس کے بعد انہوں نے بتایا کہ یہ ویڈیو بنوا کے ان کو دوبارہ سے اٹھا کے وہ لے گئے ہیں لوگ لیکن آپ کو کیا حیرانی یہ نہیں ہوئی کہ ایک شخص جو کہہ رہا ہے کہ ان کی انٹریویو کے اندر کہ مجھ پہ کوئی دباؤ نہیں ہے اور صرف یہی دباؤ ہے کہ مقدمہ ہو گیا ہے وہ ویڈیو میں ماں سے ملتا ہے اور وہ روتا ہے پھر ویڈیو بنتی ہے پھر پی ٹی آئی اس کی تشیر کرتی ہے it doesn't square up ایک بندہ ان کی انٹریویو میں کہہ رہا ہے کہ میرے پر کوئی دباؤ نہیں ہے پھر اپنی ویڈیو ریلیز کرواتا ہے جس کے اندر پر لگتا ہے کہ پتہ نہیں کہاں سے وہ باہر آیا ہے it doesn't connect دیکھیں میرے پاس حقائق نہیں ہے لیکن میں یہ دونوں فیکٹ تو ہیں انٹریویو بھی ہے ان کی ویڈیو بھی ہے میں اندازہ لگا سکتا ہوں فرض کریں کہ آپ نو مہے والے واقعے میں ملوث تھے اور آپ چھپے ہوئے تھے آپ کی فیملی سمجھ رہی ہے کہ جی آپ کو پکڑا گیا ہے لیکن آپ غائب ہیں فیملی سے ایک مہینے دو مہینے کے بعد اگر آپ آئیں گے اور آپ فیملی سے رابطے میں نہ ہوں اپنی سیکیورٹی کی وجہ سے تو اس طرح کا سین ہونا رینورٹ سیر کو فیملی کے ساتھ گئے ہو تھے گلگت آپ کیا کرے یہی کہتا ہے انہوں نے انہوں نے کہا میں جی بی میں تھا والدہ کی اور فیملی کی تو میں نے بات ہی نہیں کیا انہوں نے شاید کہا تھا میں نے پینڈی اسلام آباد کے نقصہ دیکھا اس میں نہ مجھے آگے کا ٹاؤن نظر آئے نہ پیچھے کا ٹاؤن نظر آئے دیکھیں میرے لیے نا صداقت is a friend at the same time جب پی ٹی آئی میں ہم زہر اطاب ہوتے تھے تو اکثر خبریں مبری بھی وہی ہمیں اندر سے دیتے تھے دیکھیں وہ آیا ہے میرے پاس چار تاریخ کو جب انٹرویو ریکارڈ ہوا ہے تین تاریخ کو ہی وز افری مین ان کی زمانت ہو چکی تھی اب میرے لیے as a journalist اگر تلت صاحب کوئی غائب ہو جاتے ہیں آپ مجھے call کر رہے ہیں کہ یار میں آنا چاہ رہا ہوں اور میں due diligence کیسے as a journalist کروں گا میں آپ کو کہوں گا آپ نے میرے پاس آنا ہے وہ میرے پاس آئے میں نے دیکھا معاملات باقی وہ جتنے اشارج بشارج انٹرویو میں لگ رہے ہیں آپ نے دو دفعہ وہ انٹرویو دیکھ لیا ہے اس کے بعد ایک بندہ اسمان ڈار بھی چل کے گیا نا ان کے پاس کن کے پاس میرے پاس تو دیکھیں نا میں پیسے کہہ رہا ہوں کہ یہ چل کے جانا جو ہے is not confined to صداقت only اسمان ڈار also went to مجھے تو خیر اس کا تو پتہ نہیں میں تو آپ کو اپنی بات بتاؤں گا اس کے بعد انٹرویو میں جو سوال میں پوچھ سکتا تھا as a journalist آپ بڑے تکڑے journalist ہیں سلنگی صاحب بڑے senior journalist اب تو information minister ہے کوئی ایسا سوال بتا دیں جو میں پوچھ سکتا تھا as a journalist مجھے پوچھنا چاہیے تھا وہ میں نے نہیں پوچھا یہ درہ پروگرام نمبا ہو جائے گا اس وقت میں اس رستے میں نہیں جاتا لیکن ایک چیز 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 آپ کے انٹرویو میں تقریباً پچاس فلیشز ہیں کٹس ہیں 50 کٹس اور چونکہ ہم ٹیکنیکل بات کر رہے ہیں تو 50 کٹس وہیں پہ لگتے ہیں جا پہ آپ ایڈٹ کرتے ہیں تو آپ نے انٹرویو ایڈٹ کیا ہوگا which is the prerogative of any individual دیکھیں میں نے جب انٹرویو ہو گیا ٹھیک ہے وہ فیصلہ کرنا چلنا چلانا لیگلی ساری چیزوں کو دیکھنا وہ ہماری منجمنٹ کا فیصلہ ہے آپ بالکل ہماری منجمنٹ سے پوچھ سکتے ہیں 17 منٹس میں 30 فلیش کٹس تھے which means that every 30 seconds there was a cut so therefore اگر آپ نے ایڈٹ کیا ہے تو that's your prerogative دیکھیں میں میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں میں نے آپ کو بڑا کلیرلی بتایا کچھ ایسی چیزیں جو جس کا مجھے نہیں تھا پتا نہ میں اس کا وٹنس ہوں ٹھیک ہے آپ بالکل ہماری منجمنٹ سے پوچھ سکتے ہیں وہ آپ کو جواب لے سکتے ہیں ذرا اس کو پر واپس آئے یہ گا کہ again بہت سرے لوگ آپ کہنے سے پہلے ہم یہ بات کر رہے تھے کہ یہ اور بات وہیں پہ رک گئی یہ انٹیویز کروا کے اپنی جان چھوڑوانا بھی چاہتے ہیں تو آپ نے بڑا کلیرلی اس کو پر بتایا تھا کہ یہ جان نہیں چھٹنی چاہیے لیکن وہ سیاست بھی چھوڑ رہے ہیں تو کیا ان کو پرسوک کرنا چاہیے صداقہ زباسی نے چھوڑ دی اسمان ڈار نے چھوڑ دی سیاست مکمل طور پر چھوڑ دیں مٹی پاو that's one way of dealing with it دیکھیں مختلف عدوار میں مختلف سیاستدانوں نے کارکنوں نے سیاست چھوڑی ہے پھر واپس آگئے ہیں یہ تو ایک نارمل سی بات ہے کئی لوگ ہیں جو کہ ابھی چھوٹے ہیں لیکن وہ ابھی تک پی ٹی آئی کے ساتھ کڑے ہیں علی محمد خان کڑے ہیں تو یہ تو ہر آدمی کی اپنے ذاتی انتخاب کی بات ہے اگر آپ سے کہا جاتا کہ آپ وزیر اطلاع بن جائیں اہن ممکن ہے کہ آپ نے انکار کیا ہوتا میں نے فیصلہ کیا کہ جی میں اس راستے پہ چل پڑتا ہوں تو یہ تو ذاتی ایک چوائس کی بات ہے لوگ مختلف وقت اوقات میں لیکن جو کیا وہ بھرنا تو ہے اس کی ذات ہونی چاہیے دیکھیں اگر آپ نے قانون پوڑا ہے میڈیا پیرنس کی اوپر آ کے توبہ کرنی ہے اور سیاست چھوڑنا is not enough قانون جس نے بھی توڑا ہے قانون کو اپنا راستہ لینا چاہیے that's your start learn کیا کیا آپ نے ساری اس اپیسوڈ سے اگر کوئی بڑا لیسن آپ نے بتاوے صحافی لیسن دیکھیں میں بطور صحافی لیسن میں اپنے لیے تو نہیں کہوں گا لیکن بلچے ہمارے عمومی طور پر نہ دیکھیں ہیر سے پہ چیزیں اتنی بلڈ ہو جاتی ہیں پھر آپ کی کریڈیبلیٹی پہ سوالیاں نشان لگ جاتا ہے صحافی ایسے سینئر سینئر جو کہ جنرلزم کی چیمپین بنے ہوئے ہیں وہ اس میں شامل ہو گئے اس پوری کمپین میں یار مجھ سے بات تو کر لو میرا ورجن تو لے لو ایک انٹرنیشنل ادارہ انٹرنیشنل ادارہ وہ ایک ٹویٹ دو کہ کر کے اپنی لائف پیج پہ خبر لگا دیتا ہے پھر ساتھ میں یہ بھی کہتا ہے کہ عادل شازیب کی فون آف ہے ٹھیک ہے آپ اگر میرے دوست ہیں یا آپ میری فیملی سے ہیں آپ میری ویل بینگ کے بارے میں پریشن ہو جائیں گے ٹھیک ہے اب یہ جو چیز ہے نا ون سائیڈ چیزیں کرنا اب ایک چیز میں بلکل کوئی حقیقت نہیں ہے ہیر سے پہ آپ نے پورے پورے ویلوگ کر دیئے سارا سب کچھ کر دیا اور حقیقت یہ ہے اس پورے تین چار دنوں میں میرا ادارہ میرے ساتھ کھڑا رہا اور آخر میں جب چل گیا تو میری انٹیگریٹی پر دون نے انڈوزمنٹ لگا دی ہے that's it